حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے راستے میں سمندر آیا سمندر کے بارہ راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اس سمندر سے پار ہو گئے فیرون اس سمندر میں غرق ہو گیا جب فیرون اور فیرون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا تو اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر آ گئے اب مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ہو گئی فیرون کی جو چیزیں بچ گئی تھیں ان چیزوں کے بنی اسرائیل مالک ہو گئے لیکن اصل میں بنی اسرائیل کا مسکن مصر نہیں ہے اصل میں ان کا وطن شام فلسطین کی سرزمین ہے بیت المقدس کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یہ مسکن رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد مصر میں آباد ہوئیں اور چار سو سال گزر گئے اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہارا اپنا جو اصل وطن ہے وہ شام فلسطین کی سرزمین ہے وہاں تمہیں جانا ہے وہ بڑی باورکت سرزمین ہے اس سرزمین پر اس وقت کافروں کا قبضہ ہے تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے اور پھر اس سرزمین میں داخل ہو جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بادہ فرمایا کہ جہاد ہوگا مقابلہ ہوگا مگر یہ تم سمجھ لو کہ فتح ہمیں ہی ہوگی فتح کا اپنے بادہ بھی فرما لیا اشارت فرمایا یا قوم دخول الارد المقدسة اللہتی کتب اللہ لکم آپ نے فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں جس کی فتح اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ تم پیٹھ پھیر کر نہ پلٹ جانا فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ وَنَّا تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یعنی جہاد سے مو مت موڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام لشکر لے کر شام فلسطین کے قریب پہنچے تو جو قوم کے بارہ سردار تھے کہ قوم چھے لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور اس کے بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار الگ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نے بارہ سرداروں کو اس بستی میں بھیجا اور فرمایا جا کر وہاں کے حالات دیکھو کافروں کی فوجی طاقت دیکھو ان کی تیاریوں کو دیکھو اور ان کی کمزوریوں کو دیکھو لیکن آپ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم حالات صرف مجھے بتاؤ گے اپنے قوم کو نہیں بتاؤ گے تاکہ قوم مزدل نہ بن جائے ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں اب یہ بارہ سردار گئے اور وہاں دیکھ کر آئے انہوں نے کیا کیا کہ اس قوم کو بڑھا چڑھا کر اپنے منی اسرائیلی لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ بڑے لمبے چھوڑے ہیں بڑی طاقت ہے ان کے پاس تو ایسا اسلہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظری نہیں آتی سارا جسم لوہے میں غرق ہوتا ہے ایسے طاقتور لوگ ہیں بہت جدید اسلہ ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے قوم کے دل میں ڈال دیں جب قوم کے بڑے ڈر پوک ہو جائیں بزدل ہو جائیں تو قوم بھی بزدل ہو جاتی ہے تو جب یہ قوم کے سردار نے بزدری کا مظاہرہ کیا تو قوم بزدل بن گئی سوائے دو سرداروں کے حضرت یوشہ بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا یہ دو سردار تھے جنہوں نے قوم کو حالات نہ بتائے باقی سب نے بتا دیا تو قوم نے کہا قولو یا موسیٰ قوم بولی اے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ بے شک اس فلسطین کی سرزمین میں قوم جببارین ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں زبردست اور طوانہ لوگ ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور بے شک ہم اس بستی میں اس وقت تک ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم اس بستی سے نکل نہ جائے بڑی عجیب بات کرتے ہیں آئے ہیں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لئے تو کیا کوئی کافر بغیر جنگ کے اپنی بستی چھوڑ گے جاتا ہے تو کہنے لگے یہ چلے جائیں تو پھر ہم بستی میں چلے جائیں گے ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنے فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ اس بستی سے نکل گئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَا کہا دو مردوں نے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنہ نے یہ وہ لوگ تھے یہ خافونا جو اللہ کا خوف کرتے اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے ان دونوں پر اپنا خصوصی فضل و انعام فرمایا اور ان پر بزدلی تارینا ہوئی وہ بہدری کے جوہر رکھتے تھے انہوں نے کہا دیکھو فتح بلکل یقینی ہے واقعی ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہیں ہتیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مگر اندر سے یہ بزدل قوم ہے یہ کافر قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی صرف تمہیں کیا کرنا ہے اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ تم زبردستی شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تم داخل ہو کر تو دیکھو یہ قوم تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گی صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہمت کر کے مقابلے کے لئے شہر میں داخل ہو جانا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا عَبَدًا مَا دَامُوْفِيْهَا ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ کافر قوم اس میں موجود ہے تو بلا وجہ ہم پر کوششیں نہ کی جائیں ہمارا ذہن بنانے کے لئے محنتیں نہ کی جائیں فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبْ بُقَا پھر اس قوم نے بے عدوی کی اور کہا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے فَقَوْتِلَاو پس آپ دونوں جا کر جنگ کریں اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں نَعُوذُ بِاللَّهِ مِزَالِ یہ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے یہ الفاظ کہے ایک غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے رائے لے رہے تھے تو ایک صحابہ کرام کا گروہ خاموش تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا وہ انسار تھے تو مہاجرین تو اپنی بہدری کا اظہار کر رہے تھے انسار خاموش بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کی طرف دیکھا تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں تو یہ ہم میں تعظیم کے لائق ہیں تو ان کی تعظیم میں ہم خاموش ہیں ورنہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ جائیے اور آپ کا عرب جائے اور وہ جہاد کرے بلکہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نشاور کر دینے اتنے پیارے صحابہ کرام کہ متعلق اگر کوئی بیعدبی کا کلمہ کہے تو وہ کیسا محروم شخص ہوگا قول آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ہے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی بے شک میں صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا مالک ہوں میں خود جہاد کر سکتا ہوں میرا بھائی میرے ساتھ جہاد کیلئے جا سکتا ہے مگر یہ سرکش قوم ہے یہ جہاد کو تیار نہیں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنَ عَلَيْهِمْ اربعین سنہ اربعین کے معنی چالیس اشارت فرمایا کہ پس بے شک یہ بیت المقدس کی سرزمین اس قوم پر چالیس سال کے لئے حرام کر دی گئی ایک بہت بڑا میدان تھا جسے مفسرین نے میدان تیہ قرار دیا اس میدان تیہ میں یہ قید کر دیئے گئے کھلا میدان تھا لیکن سارا دن اور ساری رات چلتے رہتے لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے چھ لاکھ افراد اس سہرہ کے اندر قید کر دیئے گئے اور چالیس سال تک وہ قید رہے اور پھر چالیس سال کے بعد جو زندہ بج گئے انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین کے سرزمین کو آزاد کیا اشارت فرما یتیہون فی الارد وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے دربدر کی ٹھوکرے کھائیں گے لیکن چالیس سال تک زمین سے باہر نہ نکل سکیں گے فلا تأس علی القوم الفاسقین پس اے موسیٰ علیہ السلام نافرمان قوم پر آپ افسوس نہ کرنا یہ سزا مقرر کر دی گئی اس واقعے میں یہاں یہ عبرت ہے کہ آج یہودی جو حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ اقراضات کرتے جس پر یہ آیات نازل ہوئیں یہ نشانی مل جائے تو ہم عمل کریں گے یہ نشانی مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو فرمایا ان کو تو ساری نشانیاں ملیں انہوں نے کیسی بے عدب ہی کی تو یہ تو انبیاء کی بے عدب قوم رہی ہے تو ان کے آباؤ اجداد میں بے عدب لوگ گزرے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس کا دوسرے نکتے کا تو اس واقعے میں ہمارے لے بھی بڑی عبرت ہے کہ قوم جب گناہوں میں پڑ گئی اور نبی کی نافرمانی کی تو ایک مقام وہ آیا کہ اس پر بزدلی کو مسلط کر دیا گیا یہ بزدل بن گئی اور جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرتی ہے تو وہ بزدل ہو جاتی ہے اب چونکہ یہودی حسد میں مقتلع تھے اس مناسبت سے حسد کی تباہ کاری پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسد انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے حسد کسے کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے اور ایسی نعمت مجھے مل جائے کسی کے مال پر حسد کسی کی صورت پر کسی کے کردار پر کسی کے مقام و مرتبے پر کسی کی شہرت پر کسی کے علم پر کسی کی آواز پر حسد کسی بھی نعمت پر ہو سکتا ہے حسد ہمارے دل میں ہے یا نہیں جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر حسد دل میں ہوتا ہے اس سامنے والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات خوشی ہوتی ہے اور اگر اسے خوشی محسوس ہو یا کوئی نعمت ملے تو مومن مومن کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات رنجیدہ ہوتا ہے یہ آلہ ہے تھرمہ میٹر ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے حسد اتنا باریک ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان حسد میں مقتلع ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان سے حسد کرتا ہوں اور جو مسلمان سے حسد کرے کل ورود قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامائے عامال نیکیوں سے خالی ہوں گے اس پر اگر آپ مزید تفصیلات اور معلومات حاصل کرنا چاہیں بلکہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے تو یہ کیسے حاصل کیجئے ہمیشہ کا ٹینشن ٹینشن فور ایول ٹینشن